آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ایڈوانٹیجز اینڈ لیمیٹیشنز آف مارجنل اینڈ ایبزورپشن کاؤسٹنگ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ مارجن اور ایبزورپشن کاؤسٹنگ کو استعمال کرنے سے آرگنائزیشن کو کیا فائدے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر مارجنل کاؤسٹنگ کی بات کریں تو جسے ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں مارجنل کاؤسٹنگ کو سیکھ چکے ہیں لیکن اگر ایک دفعہ پھر سے جانیں تو مارجنل کاؤسٹنگ ایک ایسا کاؤسٹنگ سسٹم ہے جس میں یونٹ کو صرف اور صرف مارجنل کاؤسٹ اسائن کی جاتی ہے اور مارجنل کاؤسٹ کو ہم نے کہا تھا کہ مارجنل کاؤسٹ ہمارے پاس ویریبل کاؤسٹ ہوتی ہے مطلب ایک پروڈکٹ کو جتنی کاؤسٹ لگائی جائے گی وہ صرف اور صرف ویریبل کاؤسٹ ہوگی ریمیننگ جو فکسٹ ہوگی اس کو پروفٹ این لاؤسٹیٹمنٹ میں ایز اپیریٹ کاؤسٹ ٹریٹ کیا جائے گا مطلب فکسٹ کو یہ کہا جائے گا کہ یہ پورے عرصے کی کاؤسٹ ہے یہ ایک پروڈکٹ کی کاؤسٹ نہیں ہے جیسے کہ فار ایکسیمپل ایک کمپنی ہے ای بی سی کمپنی جو کمپنی بناتی ہے پینس اب پینس کو چارج کرنی ہے کاؤسٹ مارجنل کاؤسٹنگ سسٹم میں پینس کو کس طرح کاؤسٹ چارج کی جائے گی کہ لیٹس سپوز یہاں پر دو طرح کی کاؤسٹ ہیں ایک ہے ویریبل کاؤسٹ جو کہ روپیز تھرٹی کی ہے اور دوسری ہے فکسٹ کاؤسٹ جو کہ روپیز ٹین کی ہے اب مارجنل کاؤسٹنگ کو یوز کرتے ہوئے صرف ویریبل کاؤسٹ جو ہے وہ پروڈکٹ کو اسائن کی جائے گی تو مطلب پین کو جو کاسٹ چارج ہوگی وہ ہو جائے گی روپیز تھرٹی کی انڈر مارجنل کاسٹنگ سسٹم کیونکہ ہم نے صرف اور صرف ویریبل کاسٹ کو چارج کرنا ہے اب اسی طرح اگر ایبزورپشن کاسٹنگ کے بات کی جائے تو ایبزورپشن کاسٹنگ ایک ایسا کاسٹنگ سسٹم ہے جس میں تمام منفیکچرنگ کاسٹ کو پروڈک کاسٹ بنایا جاتا ہے جس میں یہاں پہ ہم نے صرف اور صرف ویریبل کاسٹ لی تھی لیکن یہاں پہ اب کیا کریں گے کہ اگر پین کو اسائن کرنی ہو کاسٹ اور ایبزورپشن کاسٹنگ بیسز تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ٹوٹل منفیکچرنگ کاسٹ لے لیں گے ہم کنسیڈر کر لیں گے کہ یہ جو ویریبل کاسٹ ہے یہ بھی منفیکچرنگ کاسٹ ہے اور یہاں پہ جو فکسٹ ہے وہ بھی منفیکچرنگ کاسٹ ہے تو ان دونوں کا ٹوٹل آ جائے گا روپیز فورٹی اب ایبزورپشن کاسٹنگ میں جو پین کی کاسٹ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی روپیز فورٹی تو یہ ڈیفرنس ہے مارجن اور ایبزورپشن کاسٹنگ کا مزید ایک اور پوائنٹ یہاں پر کلیر کرتے ہیں کہ مارجن کاسٹنگ میں جو ویریبل کاسٹ ہوگی وہ منفیکچرنگ ایڈمن سیلنگ جتنی بھی طرح کی ویریبل کاسٹ ہوگی وہ تمام پروڈک کا حصہ ہوگی لیکن فکس کاسٹ بے شک وہ منفیکچرنگ بھی ہے وہ پروڈک کا حصہ نہیں بنے گی اب یہاں تک تو ہم نے کاسٹنگ سسٹمز کے بات کر لی اب اگر ایڈوانٹیجز آف مارجن کاسٹنگ کے بات کریں تو آگنائزیشن جو سب سے پہلا ایڈوانٹیج حاصل کر سکتی ہے مارجن کاسٹنگ کو استعمال کر کے وہ یہ ہے کہ وہ ایفیکٹیو کاسٹ کنٹرول کر سکتی ہے یا مارجن کاسٹنگ کو ایز ایفیکٹیو کاسٹ کنٹرول ٹول استعمال کیا جاتا ہے اور اب کس طرح سے اس کو ایز ایفیکٹیو کاسٹ کنٹرول ٹول استعمال کیا جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ پروڈکشن کاسٹ کو ڈیٹرمن کرتا ہے کیونکہ پروڈکشن کاسٹ بیسیکلی اس طرح سے ہوتی ہے کہ جتنی پروڈکشن بڑھتی جاتی ہے اتنی کاسٹ بڑھتی جاتی ہے جتنی پروڈکشن کم کرو اتنی ہی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے تو یہ پروڈکشن کاسٹ کو ڈیٹرمن کرتی ہے اور اس کو کنٹرول کرتی ہے کس طرح سے کہ فکس کاسٹ کی ایلوکیشن کو یہ ایوائٹ کرتی ہے اور اس کو ایوائٹ کرنے سے آگنائزیشن کنسنٹریٹ کر سکتی ہے اچیف کرنے میں اور مینٹین کرنے میں ایک کنسسٹنٹ مارجنل کاسٹ یا ایک کنسسٹنٹ ویریبل کاسٹ جیسے کہ ہم نے اوپر مارجنل کاسٹنگ سسٹم میں بھی دیکھا تھا کہ یہ فکس کاسٹ کو ایز اپیریٹ کاسٹ لے کے چلتی ہے پروڈک کا حصہ نہیں بناتی تو یہاں پہ آگنائزیشن پروڈکشن کی جو کاسٹ ہے اس کو بہترین طریقے سے مانیٹر کر سکتی ہے دوسرا جو مین ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ مارجنل کاسٹنگ سسٹم کو مینجیریل ڈیسینز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے let's suppose کہ آگنائزیشن نے ایک پروڈک سے ریلیٹڈ ڈیسین لینا ہے کہ کیا اس پروڈک کو مینفیکچر کرنا چاہیے کمپنی میں یا اس پروڈک کو آؤٹسورس کرنا چاہیے یا کسی باہر کی کمپنی کو دینا چاہیے کہ وہ اس پروڈک کو بنا لیں تو اس لیے اب آگنائزیشن یہ دیکھے گی کہ اس پروڈک کو بنانے میں کتنی ویریبل کاسٹ آتی ہے کیونکہ فکس کاسٹ ہمارے پاس کانسٹنٹ رہتی ہے تو اس ویریبل کاسٹ یا اس مارجنل کاسٹنگ کی بیسس پر یہ ڈیسین لیا جاتا ہے کہ آگنائزیشن اس پروڈک کو خود بنائے گی یا اس پروڈک کو آؤٹسورس کرے گی اسی طرح سے آگنائزیشن یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے مارجنل کاسٹنگ کا استعمال کر سکتی ہے کہ کسٹمر کی پروفٹیبلٹی کیا ہوگی کیونکہ آگنائزیشن کو کسٹمر کی پروفٹیبلٹی جاننے کے لیے ویریبل کاسٹ کا پتا ہونا چاہیے کہ ایک کسٹمر پر کتنی ویریبل کاسٹ لگ رہی ہے جتنے کسٹمر بڑھیں گے اتنی ویریبل کاسٹ بھی بڑھے گی تو ایک مارجنل کاسٹنگ کا استعمال کرتے ہوئے آؤگنائزیشن کسٹمر کی پروفٹیبلٹی کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ کون سا کسٹمر اس کے لیے پروفٹیبل ہے ایسے ہی اگر فورتھ ایڈوانٹیج کی بات کی جائے تو آؤگنائزیشن انٹرنل انونٹری ریپورٹنگ کے لیے مارجنل کاسٹنگ کو استعمال کرتی ہے کیونکہ جو میکسیمم جو فرم ہوتی ہیں انہوں نے انڈیریک کاسٹ کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے ایکسٹرنل ریپورٹنگ کے لیے جس کو ریکارڈ یا کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک لانگ ٹائم پیریرڈ ریکوائر ہوتا ہے تو اگر مارجنل کاسٹنگ کو استعمال کیا جائے گا انٹرنل انونٹری ریپورٹنگ کے لیے تو ٹائم بھی سیو ہو جائے گا اور آؤگنائزیشن بہتر طور پر انونٹری کی ریپورٹنگ کر سکے گی اب یہ تو بات ہم نے کر لی کہ کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں مارجنل کاسٹنگ کو استعمال کر کے اب اگر ایک چیز کو استعمال کرنے کے کچھ فائدے ہوتے ہیں تو اسی کو استعمال کرنے کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر لیمیٹیشن یا ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں جو کہ مارجنل کاسٹنگ کو استعمال کر کے آؤگنائزیشن ان کو فیس کر سکتی ہے تو سب سے پہلا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے جو مین ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کلاسفائنگ کاسٹ مطلب یہ کلاسفائنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ویریبل کاسٹ کتنی ہے کسی پروڈک میں اور کسی پروڈک کے فکسٹ کتنی ہے اور کیونکہ ہم مارجنل کاسٹنگ میں صرف اور سیف ویریبل کاسٹ کا استعمال کرتے ہیں اس لئے ہمیں ان دونوں کاسٹ کو علیدہ علیدہ کرنا ریکوائر ہوتا ہے جو کہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتا ہے اور ایک ایک ایکسپینسف سسٹم بھی ہے اب جب مارجنل کاسٹنگ سسٹم میں صرف اور سیف ویریبل کاسٹ کا استعمال کیا جائے گا تو جو پروفٹ ہے وہ ایکوریٹلی رپریزنٹ نہیں کیا جا سکے گا اور اس کو ایکوریٹلی رپریزنٹ کیوں نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ یہاں پر فکسٹ جو ہے وہ اگنور ہو جائے گے فکسٹ پروڈک کا پاس نہیں بنے گی بلکہ فکسٹ پروڈک کو ایز اپ پیریٹ کاسٹ لے کر چلیں گے تو جو پروفٹ ہے وہ رپریزنٹ نہیں ہوگا ایکوریٹلی کیونکہ کچھ فکسٹ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ سے ریلیٹیڈ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ مینوفیکچرنگ بعد میں ہو لیکن کاسٹ پہلے چارج کی جائے یا مینوفیکچرنگ پہلے ہوگی ہو اور کاسٹ بعد میں چارج کی جائے اس طرح سے جو تیسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ مارجنل کاسٹنگ کی بیسز پہ ایکسٹرنل رپورٹنگ نہیں کر سکتے کیونکہ جو اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ ہیں وہ یہ الاؤ کرتے ہیں کہ ایبزورپشن کاسٹنگ کا استعمال کیا جائے تاکہ اس میں فکس کاسٹ بھی انکارپوریٹ کی جا سکے اور پروفٹ کی بیسز پر ٹیکس کی کلکولیشنز ایزی لی پرفارم کی جا سکے اور جو پروفٹ ہیں وہ مینیو پلیٹ نہ ہو مطلب جتنا پروفٹ ہے اتنا ہی شو ہونا چاہیے تو یہاں تک ہم نے بات کی کہ مارجنل کاسٹنگ کو استعمال کر کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں کسی بھی اوگنائزیشن کو اب فردر موو کرتے ہیں ایڈوانٹیجز آف ایبزورپشن کاسٹنگ پہ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ مارجنل کاسٹنگ کے بھی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اسی طرح سے ایبزورپشن کاسٹنگ کو استعمال کرنے سے بھی اوگنائزیشن کو کچھ بینیفٹ ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ مارجنل کاسٹنگ کو استعمال کر کے اوگنائزیشن کمپلائے کر سکتی ہے اکاونٹنگ سٹینڈرز کے ساتھ کیونکہ اکاونٹنگ سٹینڈرز یہ ریکوائر کرتے ہیں کہ اوگنائزیشن ایبزورپشن کاسٹنگ کا استعمال کر کے اپنی ریپورٹس کو مینٹین کریں تاکہ پروفٹ مینوپلیٹ نہ کیا جا سکے اور پروفٹ کلیرلی طور پر یہاں پر شو کیا جا سکے تاکہ جو شیئر ہولڈرز ہیں یا سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا بہترین ڈسین لے سکے انویسمنٹ سے ریلیٹیڈ دوسرا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اوگنائزیشن یہاں پر اس سسٹم کو استعمال کر کے ایکوریٹلی ٹریک کر سکتی ہے اپنے پروفٹ کو وہ کس طرح سے کہ مارجنل کاسٹنگ میں صرف اور صرف ویریبل کاسٹ انکلوٹ کی جاتی تھی لیکن یہاں پر فکس کاسٹ کو بھی انکلوٹ کیا جائے گا تو جب ریوینیو میں سے فکس اور ویریبل دونوں طرح کی کاسٹ کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا تو جو پروفٹ آئے گا وہ بہترین پروفٹ ہوگا یا ایکوریٹ پروفٹ ہوگا جس کی بیسز پر اوگنائزیشن ڈیسین میکنگ کر سکتی ہے اس کے علاوہ پھر جب اوگنائزیشن ایبزورپشن کاسٹنگ کا استعمال کرتی ہے تو وہ اس میں تمام پروڈکشن کاسٹ کو انکورپریٹ کرتی ہے بے شک وہ ویریبل کاسٹ ہو یا فکس کاسٹ ہو جس کی وجہ سے جو تمام کاسٹ ہے وہ یہاں پروڈکٹ کا پارٹ بن جاتی ہے اور اس کی بیسز پر پروفٹ جو ہے وہ کلکولیٹ کیا جا سکتا ہے چوتھی جو ایک بات ہے جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جو سمال کمپنی ہے وہ ایبزورپشن کاسٹنگ سسٹم کو استعمال کر کے ایڈوانٹیج حاصل کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا کم ہوتا ہے ویریبل کاسٹ ان کے کم ہوتی ہے ان کے فکس کاسٹ کم ہوتی ہے تو یہ ایزیلی کم ٹائم میں ان دونوں کاسٹ کو ٹریک کر کے اپنی سٹیٹمنٹس پریپیر کر سکتی ہیں اور پروفٹ کو کلکولیٹ کر سکتی ہیں اور فردر وہ ایبزورپشن کاسٹنگ کی بیسز پر بھی ڈیسین میکنگ کر سکتی ہیں تو یہ ان کے لیے جو سمالر کمپنیز ہیں ان کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ کم ٹائم میں ان ایکسپینسیف سسٹم کو استعمال کر کے بینیفٹ اس سے حاصل کر سکتی ہیں اب جیسے کہ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں تو اس سسٹم کے کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جس میں سب سے پہلا اور مین ڈیس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی کی پرفارمنس بہت زیادہ گوڈ اور ڈیزائربل نظر آتی ہے گوڈ اور ڈیزائربل کس طرح سے نظر آتی ہے کیونکہ یہاں پہ پروفٹ جو ہے وہ انہینس کیا ہوا ہوتا ہے پروفٹ کس طرح سے انہینس نظر آتا ہے کیونکہ جو فکس کاؤس ہے وہ صرف ان پروڈکس پہ چارج ہوگی جو سیل کی جائیں گی باقی کی جو ریمیننگ فکس کاؤس ہے وہ تب تک چارج نہیں کی جائے گی جب تک پروڈکس سیل نہیں ہو جاتی تو صرف اور صرف اتنی فکس کاؤس ہو کی جائے گی جتنی سیلز ہیں تو یہاں پر جو پروفٹ ہے وہ منپلیٹ کر جائے گا پروفٹ زیادہ نظر آئے گا جو کہ کمپنی کی پرفارمنس کو بہتر اور ڈیزائربل شو کرے گا جس سے کہ ہو سکتا ہے جو سٹیک ہولڈرز یا شیئر ہولڈرز ہیں یا جو انویسٹرز ہیں ان کی ڈسین میکنگ میں ایک پروڈم کیریٹ ہو اسی طرح سے جو دوسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی کاؤسٹ وولیوم پروفٹ انیلسز کو پرفارمن نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں پر کر سکتی ہے لیکن مشکل سے پرفارمن کر سکتی ہے کیونکہ پہلے اس کو ویریبل اور فکس کاؤسٹ کو الگ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے پھر کنٹریبیشن کیلکولیٹ ہوگا اور کنٹریبیشن بیسیکلی وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو فکس کاؤسٹ اور پروفٹ کی طرف کنٹریبیوٹ کی جاتی ہے اور کنٹریبیشن بیسیکلی سیلز لیس ویریبل کاؤسٹ کر کے کلکولیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے پہلے آرگنائزیشن کو ویریبل کاؤسٹ الگ کرنی پڑے گی اس کے بعد وہ اس کو پرفارمن کر سکتی ہے تو یہاں پہ سی وی پی انیلسز جو ہے وہ ایک مشکل تاسک ہے ایبزورپشن کاؤسٹنگ سسٹم کے اندر اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے جو تھرڈ ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی کو اپنے پروفٹ ایجسٹ کرنے پڑتے ہیں ایبزورپشن کاؤسٹنگ سسٹم کے اندر اور پروفٹ کیوں ایجسٹ کرنے پڑتے ہیں پروفٹ فکس کاؤسٹ کی وجہ سے ایجسٹ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ارگنائزیشن کے پاس یہاں پر دو طرح کے فکسٹ اوورہیڈز آتے ہیں ایک ایکچول اور ایک ایبزورپ جس کے وجہ سے ارگنائزیشن کے پاس اندر اور اوور ایبزورپ اوورہیڈ آتے ہیں جن کے وجہ سے دوبارہ سے پروفٹ کو ایجسٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ پروفٹ منپلیٹ نہ ہو اور ایک صحیح پروفٹ شو کیا جا سکے تو اس طرح سے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ ایبزورپشن کاسٹنگ مارجنل کاسٹنگ کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں اور ہم نے ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا